تو قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے کیسے چھوڑانا ہے اب پورے قرآن میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ ایک منٹ کی خموشی اختیار کریں تو ظلم و ستم سے چھوٹ جائیں گے نہیں قطل نہیں یا مزمتیں کرتے رہیں تو چھوٹ جائیں یہ مزمتیں کرنا ہمارا کام ہے یہ حکمرانوں کا کام نہیں ان کا کام تو مرمت کرنا ہے مزمت عوام کرتی ہے یا عوام میں بیٹھنے والے لوگ کرتے ہیں حکمران مزمتوں سے نہیں وہ مرمتوں سے کام لیتے ہیں یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن کہتا ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ اپنے دشمنوں کے لیے ہتھیار تیار کر کے رکھا گئے یہ قرآن نے کہا امن کا درس بھی دیتا مگر امن کے دنوں میں بھی قرآن کہتا ہے اپنے ہتھیاروں کو تیار کر کے رکھا یا ہم نے ایٹم بم بنایا ہے تو قرآن کی اس تعلیم کو سامنے رکھ کے بنایا کہ اللہ نے فرمایا ہتھیاروں کو تیار کرتا غوری ہے ہتف ہے شاہین ہے ایٹمی دباکے ہوئے تھے یہ کس لیے ہوئے تھے کہ قرآن کی تعلیمات کے این مطابق ہے امن کا درس بھی دیتا ہے قرآن سلح و عاشدی کا بھی درس دیتا ہے مگر قرآن اپنی قوت کو برقرار رکھنے کا بھی درس دیتا ہے کہ اپنی طاقت کو جمع کر کے رکھا جائے تاں کہ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو حضور نے فرمے مسلمان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے دنیا کے ایک کونے میں کسی مسلمان پہ ظلم ہو دوسرے کونے میں رہنے والے مسلمان کا دل بھی اسی طرح تڑپتا ہے جس طرح یہ ظلم اس کے اوپر نہیں بلکہ اس کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا نمازیں پڑھتے ہوئے انہیں دھکے دے کر مسجدوں سے نکال دیا جاتا چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہماری فلسطینیوں ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جا رہا عزیزانہ گرامی قدر مسجد اقصہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے اس کو تعمیر کروایا تھا اور اللہ کو اس مسجد سے اتنا پیار ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت پورا ہو گیا تھا وقت ان کا مکمل ہو گیا تھا آخری وقت آ گیا تھا دنیا سے پندرہ کرنے کا وقت آ گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے اس کی تعمیر کروا رہے تھے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کو ان کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیا بلکہ وہ ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اسی حال میں روح پرواز کر گئی حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے جب تک مسجد اقصہ کی تعمیر مکمل نہیں ہے اور جب تعمیر مکمل ہو گئی اس لکڑی کو دھیمک لگی دھیمک نے اسے کمزون کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب انہیں پتا چلا کہ اللہ کو یہ مسجد اتنی پسند ہے کہ پیغمبر کا آخری وقت بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا کہ جب تک مسجد کی تعمیر مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک میرے پیغمبر کے دنیا سے پردہ کرنے کی بھی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہے تو اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کو محبت ہے اس لیے کہ حضور نے سترہ مہینے مسجد اقصہ کی طرح مو کر کے نمازیں پڑی یہ قبلہ اول ہے اور اس کی اوپر مسلمانوں کا حق ہے قائد عاظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا اور قائد عاظم کے جو فرمودات ہیں وہ ہمارے لیے آئین اور قانون کا درجہ رکھتے یہ ماننا پڑے گا یہ ایک داڑی والا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے مسجد کا مولوی آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو کلین شیو ہیں قائد عاظم اللہ نے انہیں ایسی بصیرت دی تھی ایسی سمجھ اور دانائی دی تھی ایسی فراست دی تھی کہ انیس سو سنتالیس سے پہلے بھی ان کی زبان سے جو باتیں نکل گئیں آج بھی ہمارے ملک کا قانون قائد عاظم کی موہ سے نکلی ہوئی باتوں کے خلاف نہیں بن سکتا تو اگر قائد عاظم کے ارشادات کے خلاف یہ قانون نہیں بن سکتا تو محمد عربی کے ارشادات کے خلاف بھی نہیں بن سکتا اللہ کے فرمان کے خلاف بھی نہیں بن سکتا تو قائد عاظم کو کتنی سوج بوجھ تھی اس زمانے میں بھی قائد عاظم محمد علی جی نا جو برطانیوں سے پڑھ کے آئے تھے جن کے کئی اساتذہ انگریز تھے غیر مسلم تھے قائد عاظم نے کہا تھا مسلمانوں یاد رکھنا اسرائیل خنجر ہے جو امت مسلمہ کے سینے کے اندر گھومپا گیا اور قائد عاظم نے کہا تھا پاکستان اس خنجر کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا اجازم پہ کروڑ ہر احمد نازل فرمائے انہوں نے بلکل ساج کہا اور علامہ محمد اقبال نے پھر اس کی تشریح کی آپ نے فرمایا کہ فلسطین کے اوپر یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہ وہاں کے مالک نہیں ہے وہاں پہ ان کی عبادکاری ان کا ظالمانہ قبضہ ہے وہ فلسطینیوں کی زمین کے اوپر قابض ہے اور علامہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ اگر یہودی کا حق ہسپانیہ پہ پھر حق کیوں نہیں اہلِ عرب کا علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے کیونکہ ہمارے وڈیروں نے اس کی اوپر حکومت کی ہے تو علامہ اقبال نے فرمایا یہ بات بلکل غلط ہے اگر یہ بات درست مانی جائے کہ صرف وہاں پہ دو سو سال حکومت کرنے کی وجہ سے وہ فلسطین کے مالک ہیں تو بھر سپین کے جو مالک ہے یہ مسلمان ہے کیونکہ مسلمانوں نے وہاں پہ سات سو سال اس طرح حکومت کی تھی کہ پوری دنیا مسلمانوں کے طرز حکمرانی کے اوپر آشہ اشکار اٹھی تھی تو جب سپین کے اوپر ہم دعویٰ نہیں رکھتے سات سو سال حکومت کے باوجود تو پھر فلسطین کے اوپر بھی یہودیوں کا کوئی دعویٰ نہیں تو آج کے اس جمعت المبارک کے اجتماع میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی مضمت کریں اللہ ہمیں مضمت کی توفیق دے اور ہمارے حکمرانوں کو مرمت کی توفیق دے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا جو حال ہے جو فلسطینیوں کی قسم پرسی ہے اسے اپنے دل کے اندر محسوس کریں ان کا احساس کریں احساس بڑی چیز ہے اسلام جو ہے یہ احساس کا نام ہے حضور نے فرمے مسلمان ایک جسم کی طرح اور اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بے سکون ہوتا تو اگر ہم اپنی عید کی خوشیوں میں فلسطینیوں کو یاد رکھتے ہیں تو سمجھ لیں ان کے دکھ اور درد کو یاد رکھتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے ان کا احساس کیا ہوا ان کے سروں سے دبٹے کھینچے جا رہے ہیں ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے آج ہمیں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے لہذا جمعہ المبارک کا یہ اجتماع میرے محترم سامین فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے ظلم و تشدد کی بھرپور مضمت کرتا ہے آپ مضمت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے آپ مضمت کریں کہ ہم فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے جبرو استبداد اور ظلم و تشدد کی مضمت کرتے ہیں ہمارے کشمیری مسلمان جو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اپنے گھروں میں قیدیوں کسی زندگی گزار رہے ہیں ہم کشمیریوں کے حقوق سلب کرنے کی بھی مضمت کرتے ہیں اور ہم اپنے حکمرانوں سے اس کے خلاف اس طرح ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہیں جس طرح قرآن اور حدیث نے حکم دیا تاجدار ختم نبو اللہ تعالی ہمارے ان ہٹے ہوئے ہاتھوں کو قبول و منظور فرمائے ہم اتنے ہی ہیں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں ہم نے اتنا کر دیا رب کعبہ سے دعا ہے ہمیں اس سے زیادہ کرنے کی توفیق آتا فرمائے ستاون اسلامی ممالک کی موجودگی میں اور ان کی فوجوں کی موجودگی میں فلسطین ظلم و ستم کا شکار ہے اور اس عرض مقدس کے اوپر یہود نے اپنا پنجا گھاڑا ہوا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اس پنجا یہود کو توڑ دے اور اسے نیستو نابود کر دے جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اللہ ہمیں قبلہ اول بیت المقدس کے اوپر اسی طرح کا اروج عطا فرمائے جس طرح کا اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا جس طرح کا اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمایا تھا اور صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا تھا آپ حاج کرنے نہیں گے عمرہ کرنے نہیں گے انہوں نے کہا تھا کہ ادھر ہمارے قبلہ اول کے اوپر یہودی قبضہ کر کے بیٹھے ہوں میں حاج اور عمرہ کرنے کس طرح جاؤں میں وہاں پہ جا کے اپنے نبی کو اور اپنے رب کو کیا موہ دکھاؤں گا اور اگر میں قبلہ اول کو پنجہ یہود سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے امید ہے حاج اور عمرہ نہ کرنے کے باوجود بھی میرا رہاں مجھے کلور ہاں حاج اور عمروں کا حجر و سواب عطا فرما دے